اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں راورپنڈی کے حلقہ پی پی سترہ میں جہاں سے فیاضل حسن چوان صاحب لازٹ ٹیم پی ٹی آئی کے کینڈیڈٹ تھے اور انہوں نے چالیس ہزار نو سو انیس ووٹ لے کے یہاں سے وہ منتخب ہوئے تھے لیکن حالی میں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے استقام پاکستان پارٹی کو جوائن کیا تو ابھی ہم راورپنڈی کے حلقے پی پی سترہ کی عوام سے پوچھیں گے کہ وہ آٹھ فروری دو کس کو ووٹ دے کے منتخب کریں گے چلتے ہیں عوام کے پاس اور پوچھتے ہیں ان سے سرکیس کو ووٹ دیں گے نو لی کو دیں گے سرکیس کو ووٹ دینے والے آپ انشاءاللہ امران خان کو سرکیس کو ووٹ دیں گے آپ آٹھ امیران خان سرکیس کو ووٹ دیں گے یہ nursing یہ nursing سرکیس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ امران خان کو دیں گے آپ اس کی اس کو ووٹ دیں گے سر کیس کو ووٹ دیں گے آپ اسلام علیکم سر سر کیس کو ووٹ دینے والے ہیں اسلام علیکم سر کیس کو ووٹ دینے والے ہیں سر کیسی کو گنجہ ختم ہو گیا گنجہ کو اندر ہو گیا آپ کس کو ووٹ دیں گے سلطان عیوبی عمران خان کو انشاءاللہ اسلام علیکم سر سر کیس کو ووٹ دینے والے ہیں پی ٹی آئی آپ کس کو ووٹ دینے گے نون لیکو سر سر کیسی کو ووٹ دینے والے ہیں پی ٹی آئی یہ ابھی آپ عوام کا سن رہے ہیں کہ عوام سر کس کو ووٹ دینے والے ہیں جی سر ووٹ کس کو دیں گے سر سر ووٹ کاردگردی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سلیکشن میں آئے گا ہم لوگوں کی ابھی تک آپ نے کیا سوچا کیا ہے کس کے بارے میں سر عمران خان ہی ہے ٹھیک ہے انہوں نے شعور دیا لوگوں کو اس چیز کا اور یہ جو لوگ ہیں باقی پولیٹیشنز یا وہ کہہ لیں اپنا خزانہ بھرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں انہیں آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کے لیے آپ کس کو دینے لگے ووٹ پی ٹی آئی سر کس کو ووٹ دیں گے آپ ہم کس کو بھی نہیں دے گا لوگ اتنا بیزار ہے کس کو ووٹ دے دے یار صحیح ہے آپ خود صحیح ہے سر کس کو ووٹ دیں گے آپ ووٹ کس کو دینے والے ہیں آٹھ فوری کو نون لیٹھ سر کس کو ووٹ دیں گے جیسے دل چاہا ہے آپ کا دل کیا چاہا رہے ہیں وہ سوکت پوچھیں گے انشاءاللہ ابھی تک آپ نے سوچا نہیں چلے سوچیے گا انشاءاللہ سر کس کو ووٹ دینے والے ہیں آپ آہ ووٹ خان ساب ووٹ دے رہا ہوں آہ ووٹ دے رہا ہوں سر کس کو ووٹ دینے والے آپ ہم جیسے کس کو پیٹی آئی امران خان آپ بھی امران خان اور آپ پکا امران خان ہے پکا کس کو ووٹ دینے والے ہیں کسی کو بھی نہیں کوئی بھی ابھی تک آپ نے نہیں سوچا امران خان آپ جیسے جیسے ووٹ کس کو دینے والے ہیں ہے وہ ابھی تک کسی کو نہیں دینے کرا تھا ابھی تک آپ نے سوچے نہیں ہے نہیں سوچا ہے مگر یہاں کے ہمارے لیڈر بیمان ہے ہماری واقعی سب تنظیمیں بیمان ہیں تو ہم کس کو ووٹ دیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اس وقت کریں گا اچھا آپ کی اس حلقے سے پہلے فیاضل حسن چوان صاحب منتقل جی تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کو ووٹ ڈالی تھی شیخ شیر کو ڈالی تھی مگر اب سوچیں کہ کس کو ڈالیں ووٹ آئیڈیا کیا کیا ہلا جا رہے ہیں کیونکہ ہماری ملک میں نواز شیب بر جلا گیا تھا اب عمران ہام بھی اسی دبے میں ہو گیا ہے زرداری بھی اسی دبے میں ہو گیا اب کوئی نیا بندہ ہمیں ہی کوئی باتشاہ بنائیں گے تو ہمیں کچھ کریں گے اور کوئی آ نہیں سکتا سر آپ کو اس کو ووٹ دیں گے ہماری ووٹ ہی نہیں بنی بھی بھائیان صحیح یہ دیکھیں بغیر کٹ کے انشاءال ہم چلائیں گے اس کو بغیر کسی کٹ کے سر کس کو ووٹ دینے والے ہیں ہاں ووٹ کس کو دیں گے آپ ووٹ ابھی کسی کو دینے کرنے موٹی نہیں بنے گا بھائی سوچے ہی نہیں آپ نے سوچے ہی نہیں بھائی صحیح ہے صحیح صحیح ابھی دیکھیں اس وقت ہم موجود ہیں راورپین ڈی کیلکہ پی پی ستھ رہا میں یہاں پہ ہم پوچھ رہے کہ کس کو وہ عوام منتخب کرتی ہے اس دفعہ شرک کس کو ووٹ دینے والے ہاں صحیح بس سلام علیکم کس کو ووٹ دینے والے ہیں کسی کو بھی ابھی تک آپ نے بھی سوچا نہیں صحیح سیح ہے اسلام علیکم کیا لے انکل کس کو ووٹ دینے والے انکل ووٹ کس کو دیں گے ہاں ووٹ کس کو دیں گے انکل ووٹ موقع ہے دیکھیں گے ابھی تک آپ نے سوچے نہیں ہے کیا تو اس میں مقابل ایک بھی نہیں ہے یار کیا دکھرے گا کسی کو دینے امانت ہے پھینک دیں گے بس صحیح ہے سیر آپ کس کو ووٹ دیں گے کس چور کو ووٹ دیں سارے ہی چور ہیں صحیح ہے سیر اسلام علیکم کیا لے سیر ووٹ کس کو دیں گے سیر کیا جس ووٹ کس کو دینے والے ہیں یا یہ مجھے اردو اتنا اردو نہیں آتا سر جی اسلام علیکم کس کو ووٹ دیں گے سر جی ابھی تو کسی کو بھی نہیں ووٹ دیں گے نہیں سوچے آپ نے ہاں جی سوچے صحیح اسلام علیکم سیر ووٹ کس کو دیں گے سر انچالا عمران خان سال کو زندہ باری ویڈی آئی ویڈی آئی سر آپ کس کو ووٹ دینے والے ہیں ووٹ کس کو دیں گے سیر اردو نا پھگو ووٹ بچاتا بڑکائے اردو نا پھگو ووٹ بچاتا بڑکائے سر کس کو ووٹ دیں گے پتا ہے نہیں اسلام علیکم سیر کس کو ووٹ دیں گے کچھ نہیں پتا جی سیر فیلال ووٹ ہم مزید بھی لوگوں سے پوچھ لیں بس رہا ہوں لیکن سیر سر کس کو ووٹ دینے والے ہیں جی ووٹ کس کو دیں گے سر حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی آپ دیکھ لیے ایک دو من ہے نا ایک دو من ہے اس میں دیکھ لیں گے ابھی سوچے نہیں آپ نے سوچا تو وہ کچھ ہے لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیکن بس رہا ہوں لیکن سر کس کو ووٹ دیں گے سر جماعت اسلامی ہے دو آئے جماعت اسلامی کو اسلام علیکم کس کو ووٹ دیں گے بھائی امران خان اسلام علیکم کس کو ووٹ دینے والے بھائی سر پی ٹی آئی کو آپ کس کو ووٹ دیں گے بھائی امران خان بھائی کس کو ووٹ دیں گے آپ کس کو ووٹ دینے والے انشاءاللہ مران خان کو دیں گے سر آپ کس کو ووٹ دیں گے بھائی کس کو ووٹ دیں گے امران خان کو امران خان کو کیوں دینے والے بھائی وہ پاکستان کیلئے اچھا ہے نا اچھا کڑا ہے وہ تو جیل میں جیل میں آ جائے گا انشاءاللہ بھائی کس کو ووٹ دینے والے ہو بھائی کس کو ووٹ دیں گے اسر آپ کس کو ووٹ دیں گے بھائی کس کو ووٹ دیں گے میں دیکھتا ہوں پرانا جو ہے وہ صحیح تھا کون پرانے میں کون امران خان یعنی آپ امران خان کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ بھائی کس کو ووٹ دیں گے میں تو کسی کو نہیں دوں گا جی آپ نے نہیں سوچا آپ کی وڈکا کوئی اپنا بھی نہیں ہے سب ایک جیسے ہیں صحیح ہے ماما کدر ہے ماما السلام علیکم کس کو وڈ دے ہوگی ابھی تک لدات دے نہیں کیا کس کو ہم نے دینا ہے آپ نے کسی کا نہیں شوچا نواز شریف نواز شریف نواز شریف صحیح ہے اسلام علیکم کس کو وڈ دینے والے ہیں وڈ تو صرف ہم عمران خان صاحب کو آپ عمران خان کے ووٹے رہے ہیں بھائی آپ کس کو وڈ دیں گے بڑا ڈاکو تو آیا ہے اس نے تو ابھی پھر ڈاکری ڈالنے ہیں کون سے والے بڑے میاں صاحب چھوٹے میاں نے تو سولہ مہینے میں اپنا گل کھلا دی ہیں تو آپ سمجھتے خان صاحب بہتتا ہے بیشن بسم اللہ صحیح ہے اسلام علیکم کیا لے بھائی کس کو وڈ دیں گے سر ووٹ اس دفعہ امید تو نہیں ہے کہ دیں گے کیوں آپ کیوں اتنے نامید کی ہوئے سر نامید تو نہیں ہے لیکن کچھ ہے نہیں نظر نہیں آرہا کوئی ایسا کوئی ایسا جس میں جس میں ہمیں بہتری نظر آ رہی ہو آپ کی سلکے سے پہلے منتخب ہوئے تھے فیاضل حسن چوان صاحب تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بہتر ہے دوبارہ استقام پاکستان پارٹی سر دیکھیں بہتر تو اس ٹیم وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ بہتر تو اس ٹیم کوئی بھی آپشن ایسا نہیں ہمیں نظر آ رہا کہ جس پہ ہم جو متمن ہوگے ہم ووڈ دے دیں یا ہم کہیں گے جی آپ کسی کو ووڈ دنی نہیں دیں گے میں تو ایسی لگ رہی ہے فیل حال تک دوں اگر نیکس آپ کے کوئی بنتی ہے تو کس کو ووڈ دیں گے آپ سر جب وہ تو کرتے بھی بیٹے پیڈنا آپ کیوں تاجیر ہیں جہاں سے بہتر ملے ابھی ہم موجود ہیں پی پی سترہ کے علکے میں یہاں سے پہلے منتخب بوئے تھے پی ٹی آئی کے فیاض الحسن چوان صاحب اور ابھی ہم عوام سے پوچھ رہے ہیں بڑے سر کس کو ووڈ دینے والے آپ آپ ووڈ کس کو دیں گے نون لیگ کو ووڈ دیں گے نون لیگ کو میہ صاحب کی یہ ووڈر ایک اور یہاں پہ موجود ابھی ہم پبلک سے مزید اپنین لیتے ہیں کہ وہ کس کے ووڈر ہے یہاں پہ زیادہ ووڈر کس کے موجود ہے ابھی اسلام علیکم کیا لے بھئی کس کو ووڈ دیں گے آپ کس پسند اسلام علیکم سر کیسے ہیں کس کو ووڈ دینے والے آپ ووڈ سر جد دیں گے نون لیگ کو نواز شریف کو آپ نون لیگ کو آپ کس کو ووڈ دینے والے پی ٹی آئی امران پی ٹی آئی سر آپ کس کو ووڈ دینے والے ووڈ دینے والے آنے والے امران خان کو اسلام علیکم سر کیسے آپ کس کو ووڈ دینے والے پی ٹی آئی سر جدی یہ پی پی سترہ روپ انڈی کا یہاں پہ ہم پبلک اپنین لیتے ہیں سر آپ کس کو ووڈ دیں گے جماعت اسلامی کو جماعت اسلامی کو اسلام علیکم سر سر کیسے آپ کردی سر کس کو ووڈ دینے والے ووڈ پی ٹی آئی سر کس کو ووڈ دینے والے پی ٹی آئی سر آپ کس کو ووڈ دیں گے خان کئی ہے باقی کس کا کوئی مرد کا بچہ تو آئی نہیں پاکستان میں سب صحیح ہو رہے سر کس کو ووڈ دیں گے نو کومنٹ سر یہ الکا ہے پی پی سترہ سر اس وقت اب موجود پی پی سترہ میں ایک اور بھائی موجود ان سے پوچھ لیتے سر اسلام علیکم سر کس کو ووڈ دینے والے سج جماعت اسلام کو اسلام علیکم بھائی کیسے آپ کر گیسے کس کو ووڈ دینے والے ہو ووٹ قائد ملت اسلام یا حضرت مولانا فضل رحمان زیابر دی سر اسلام علیکم بھائی سر کس کو ووٹ دیں گے انشاء اللہ جی میا نواز شریف کا سر آپ کس کو ووٹ دیں گے نواز شریف کو سر رحمان بھائی سر سر اس کو بوٹ دینگی اسلام علیکم سیر اسلام علیکم سیر اس کو بوٹ دینے والے عمران کھان کو اسلام علیکم سیر اسلام علیکم سیر اس کو بوٹ دینے والے انشاءاللہ پی ٹی آئی کو اسلام علیکم بھئی کس کو بوٹ دو گے پی ٹی آئی کو انشاءاللہ اسلام علیکم بھئی سیر کس کو بوٹ دیں گے آپ بوٹ تو میں ہماری تو جماعت اسلامی کو ہے جی شروع سے ابھی تک ہوگی ہوگیا سیر اسلام علیکم بھئی کیسے ہیں خیوئے سے کس کو بوٹ دیں گے آپ جی بوٹ کس کو دینے والے ابھی تک تو کسی کر رہا تھا آپ نے سوچے نہیں ابھی تک دلکل بتا eight Go 1 پیر